اب حافظ عثمان عمر صاحب جو ہے وہ کچھ مقتصر باتیں جو اہم باتیں ہیں وہ بیان فرمائیں گے انزلناہو الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بی اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انسان کو کس لئے پیدا کیا گیا اللہ تعالی نے انسان کو اپنے عبادت اور خلافت کے لئے پیدا کیا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اسی طرح سلسلہ نبوت کا سب سے پہلا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب ایمان ہر انسان پر حق ہے ہر انسان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان کس چیز پر لانا ضروری ہے اس کی طرف میں تھوڑی سی وضاحت کر لیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں ایمان لفظ آمن سے نکلا ہے جس کا معنی ہے دل کا مطمئن ہونا اس طرح ایمان کہتے ہیں دل کا کسی بات پر مطمئن ہونا اب دل کا کن باتوں پر مطمئن ہونا ہے وہ چھے باتیں ہیں نمبر ایک سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ خبر یا حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اس کو ماننا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اور ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری ہے اب انہوں نے جو بھی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ یا تو خبر ہیں یا حکم ہیں خبر کسی حساب سے کہ مثال کے طور پر انہوں نے بیان فرمایا کہ فرشتیں انسان کے ساتھ ہیں یہ خبر ہے منکر نقیرہ قبر میں سوالہ جواب کریں گے یہ خبر ہے جنت ہے جہنم ہے یہ خبر ہے اسی طرح حکم کیا ہوگا حکم یہ ہے کہ نماز ادا کرنا ہے اور زکاة کو ادا کرنا ہے یہ حکم ہے اب وہ خبر یا حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اس کو ماننا ہے اب اس کو کیسے ماننا ہے وہ ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے نہ کہ اپنے حواس اور عقل کی وجہ سے اگر عقل میں جو بات نہیں آتی اس کو ماننا اس پر شک کرنا اس طرح نہیں ماننا ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں بیان فرمائیا ہم نے ان کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے اپنی حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں ماننا اب اس کے بعد کہ ہم نے کس طریقے پر ماننا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک مقدس جماعت دی ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اب ہم نے ان کے طریقے پر ماننا ہے کیفیت بھی وہی ماننی ہے اور مفہوم بھی وہی ماننا ہے نہ ان سے ہٹ کر کسی بات کو ماننا ہے نہ ان سے ہٹ کر کسی بات کی کا مفہوم لینا ہے اور نمبر چار پر یہ ہے کہ ہم نے کسی شک و شبہ کے بغیر ماننا ہے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی قبر میں عذاب ہے راحت ہے بھئی جائیں گے تو پتہ لگے گا اگر یہ بات کرے گا تو اس کا ایمان نہیں رہے گا کیونکہ ہم نے کسی شک و شبہ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے اور اس کے بعد جو انسان کا بہترین عضو ہے وہ دل ہے اور دل سے ہم نے سچ ماننا ہے دل کے اندر کسی بات کی کوئی نقص موجود نہ ہو اسی طرح دل سے سچ ماننا ہے اور پھر دل سے سچ ماننے کے بعد جو نمبر چھے پر ہے کہ زبان سے اظہار بھی کرنا ہے اب پتہ کیسے لگے گا کہ بھئی یہ بندہ ایمان والا ہے یا نہیں وہ زبان سے اظہار کرے گا تو پتہ لگے گا اب اسی طرح ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں وہ خبر یا حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کسی شک و شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اظہار کرنا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس آیت کی طرف جو میں نے تلاوت کی ہے میں نے آپ کے سامنے صورت العبراہیم کی پہلی آیت تلاوت کی ہے جو کہ شروع ہوتی ہے الف لام رو اب الف لام رو یہ ان کا آغاز اس آیت کا آغاز حروف مکتعات سے ہوا ہے اب حروف مکتعات کیا ہے حروف مکتعات حرف کا مجموعہ ہے جو کہ ہم عام زبان میں اس وقت جو زبان موجود تھی وہ عربی زبان موجود تھی جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس ویسے حروف مکتعات وہی مجموعہ حرفوں کا وہ مجموعہ ہے جو عام بولچال میں استعمال ہوتا تھا اب اس میں یہ بات ہے کہ الف لام رو اس کا مطلب نہیں ہے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر مطلب کے نہیں پڑھنا چاہیے اس آیت سے اس فتنے کا رد ہوتا ہے وہ کس حساب سے وہ ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر ہر حرف پر آپ کو دس نیکیاں ملیں گی اب انہوں نے مثال کیا استعمال فرائم انہوں نے مثال یہ استعمال فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر الف لام میم سوط البقرہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم سے یہ پڑھتا ہے تو اس کو تیس نیکیاں ملیں گی پہلی الف لام میم کیونکہ یہ تین حرف ہیں اس پر تیس نیکیاں ملیں گی اب الف لام اور میم ان تین حرفوں کا جو ہے اس کا مطلب نہیں ہے یہ بے معنی الفاظ ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے معنی الفاظ کی جو مثال دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھئی اگر قرآن مجید کو بغیر معنی تلاوت کے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم کیونکہ وہ ایک الگ عبادت ہے تلاوت کے ساتھ پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور معنی کے ساتھ پڑھنا ایک الگ چیز ہے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے تلاوت میں پڑھنا ہے اب اس کے بعد کتاب اس کو ہم نے نازل فرمایا یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو کہ خالق کی کتاب ہے خالق نے اسے نازل کہا یہ مخلوق کا کلام نہیں یہ خالق کا کلام ہے اسی طرح جب ہم اس کلام کو مانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا نبی مانیں گے اگر نبی مانیں گے تو یہ اللہ کا کلام بھی خود و خود واضح ہو جائے گا اس کے بعد اب جو ہم آیات جو پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کس قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں تین قسم کی آیات ہیں نمبر ایک محکمات آیات محکمات آیات وہ ہوتی ہیں جن کے الفاظ کے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی یعنی کہ دونوں چیزیں معنی اور مفہوم دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور دوسری طرح کی آیات متشابہات آیات ہوتی ہیں جن کے الفاظ کے معنی تو معلوم ہیں لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ معلوم نہیں مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ہاتھ کشادہ ہیں اللہ تعالی دیکھتا ہے اللہ تعالی سنتا ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے اب اس میں کیا بات ہے اس سے کیا مراد ہے اب اس کی تحقیق میں جائیں گے تو ہم گمراہ ہوں گے اس طرح کی آیات کم تشابہات آیات کہتے ہیں کہ ان کا مطلب تو معلوم ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ معلوم نہیں اور ہم نے اس کے اندر جانا بھی نہیں ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ذابطہ ہیں اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا ذابطہ کس طرح ہم نے اختیار کرنا ہے وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے مقداروں کا خیال رکھنا ہے اور ان کے مخارج کا خیال کرنا ہے اس کے لئے یہ مدارس موجود ہیں یہ جامعہ حاضر میں بھی تعلیم دی جاتی ہے جس میں مقداروں کا خاص خیال اور مخارج کا خاص خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جاتی ہے اب آیت کے مطلب کی طرف جاتے ہیں کتاب ان انزلناہو یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا الائکہ لتخرجن ناسی تمہاری طرف یہ کن سے کتاب ہے یہ عرب لوگوں سے کتاب ہے یہ لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی تمہاری طرف لتخرجن ناسی تاکہ لوگوں کو نکالے اس میں اکیلہ اگر ارب سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر ارب کا ذکر ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کا ذکر ہے اور یہاں پہ جتنے بھی دنیا میں جہاں کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں کہ ان لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے اب کیسے نکالنا ہے لتخرجن ناسی من الظلماتی اندھیروں سے الان نوری روشنی کی طرف یہ جمع ہے نور جو ہے یہ واحد ہے ظلمات جمع اندھیرے اس کا مطلب ہے اندھیرے اب گمراہی جتنے بھی ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے مثال کے طور پر اب دنیا میں موجودہ دور میں بہت سارے فتنے ہیں اب اس کی ہدایت کا راستہ صرف الان نور ایک ہے روشنی صرف ایک ہے اندھیرے بہت سارے ہیں روشنی صرف ایک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے نازل فرمائی لوگوں کی طرف اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا ہے اب بِعِذْنِ رَبِّهِم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے حکم سے گمراہی سے نکال رہے ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے گمراہی سے نکال رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے لوگوں کو گمراہی سے نکال سے روشنی کی طرف لے کر آنا ہے اب یہ روشنی کونسی روشنی ہے کونسی نور کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر جا رہے ہیں یعنی بِعِذْنِ رَبِّهِم سرعات العزیز الحمید الہ سرعات العزیز الحمید راستے کی طرف کس راستے کی طرف العزیز الحمید جو نہایت زبردست اور نہایت تعریفوں والا ہے اس کے راستے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم آمین ماشدی ماشدی